جب امام کے پیچھے نماز پڑھنے ہوں باجماد تو پیچھے مقتدیوں کا خاموش رہنا یہ واجب ہے اس پر قرآن مجید سورہ آراف کی آیت نمبر دو سو چار ہے اللہ رب العالمین کا ارشاد گرامی ہے وَإِذَا قُرِعَ الْقُرْعَانُ فَسْتَامِعُ لَهُ وَأَنْسِتُو لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ جب قرآن پڑھا جائے تو تم خاموش رہو اور غور سے سنو دو حکم ہیں یعنی ایک تو یہ ہے کہ تم فَسْتَامِعُ لَهُ وَأَرْسِسُنُو اور خاموش رہو دو چیزیں ہیں اور جب امام جہری نماز پڑھائے یا سری دونوں حالتوں میں مقتدی کے لیے یہ ہے کہ وہ خاموش رہے اس پر آئیمہ کبار صحابہ اکرام اور بہت سارے آئیمہ کا اس پر اجماع ہی آپ سمجھیں چونکہ بہت ساری آحادیثِ صحیحہ مرفوع اس کے پیچھے ہیں جس پر آئیمہ جو ہیں وہ استدلال کرتے ہیں اور جس کو اپنا یعنی جس سے دلائل وہ دیتے ہیں مثلا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادِ گرامی ہے فرمایا کہ وَأَذَا قِرَاتُ الْإِمَامُ فَنْسِتُو فَرْجَبْ امام قِرَاتُ کرے تو تم خاموش رہو ایک جگہ پر سنن ابن ماجہ کی یہ روایت ہے حضرتِ جابر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو روایت کیا حضور نبی اپنا انشاء فرمایا مَنْ کَانَ لَهُ اِمَامًا فَقِرَاتُ الْإِمَامِ لَحُوْ قِرَاتُن فرمایا کہ جب امام کی تم اقتدا کرو جو امام کی اقتدا میں نماز پڑھتا ہے تو امام کی قرات مقتدی کے لیے کافی ہوتی ہے اسی طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ مثلا یہ مسلم شف کے روایت ہے حضرتِ عمران بن حسین اس کے راوی ہیں کہ آپ ظہور کی نماز پڑھا رہے تھے یا اثر کی نماز تو پیچھے کسی نے نماز پڑھی جب بعد میں آپ نے پوچھا کہ تم میں سے کسی نے قرات کی ہے تو ایک صحابی نے کہا ہاں یا رسول اللہ فرمایا اسی لئے مجھے دشواری ہو رہی تھی حضرتِ عبائی بن قاب رضی اللہ عنہ حضرتِ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حضرتِ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ حضرتِ علی المرتضاء حضرتِ عبو سعید خضری رضی اللہ علیہ مجمعین اس طرح کے کمار صحابہ اکرام سے یہ روایات موجود ہیں حضرتِ عبائی بن قاب فرماتے ہیں کہ پہلے لوگ یہ قرات کرتے تھے پھر حضور نبی پاسل نے منع فرمایا تو پھر لوگوں نے اس کو کرنا ترک کر دیا تو جب امام کے پیچھے نماز پڑھیں وہ نماز چاہے اونچی ہو قرات جہری ہو یا سری ہو تو دونوں حالتوں میں خاموش رہنا اور غور سے سننا چونکہ امام جو ہے وہ ہماری طرف سے کرات کر رہا ہوتا ہے اور امام کی کرات جو ہے وہ مقتدی کی کرات ہے یہی وجہ ہے کہ ایک آدمی اگر رکوع میں آکے ملتا ہے تو وہ پوری رکعت اس کی ہو جاتی حالانکہ امام نے فاتحہ شیع پڑھ لیا کرات کر لیا ہاں جب اکیلے پڑھیں تو پھر فاتحہ پڑھنا جو ہے واجب ہے لازم ہے بلکہ فرض ہے تو جب امام کے پیچھے ہوں تو پھر یہ فرض اور واجب نہیں ہے بلکہ خاموش رہنا واجب ہے امام پر صحب نہیں ہے امام سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو تمام قطبیوں پر صحب سجدہ صحب کرنا جو ہے یہ واجب ہے تو الغرض خاموشی کے ساتھ نماز میں باجمات جو ہے وہ جب پڑھیں تو پیچھے کھڑے ہونا چاہئے